موسیقی ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں بات کر رہے تھے سفیروں کے رویے اور سفارت خانوں کے کام کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں اور اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمارے صاحب چاہے سب موجود ہیں کہ سفارت خانے پاکستان کا سافٹ ایمیج پیش کرنے میں ناکام کیوں رہے ہیں آپ کی بات بجا ہے کافی سالوں سے ہمیں اپنے ایمیج کے بارے میں مسائل ہیں جس کو ہم سافٹ ایمیج کہتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ کیا بلا ہے اگر مانویل یج ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہو تو اس کی بہتری کے لیے دو لیول پہ میرے خیال میں ایکشن ہونا ہوگا ایک تو ہے مشن کے اپنے لیول پہ ٹھیک ان کی کپیسٹی جو ہے ان کی ریسورسز جو ہے ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے ہیٹوارٹر سے ایک وہ سائیڈ ہے ٹھیک ایک ہے ملک کے اندر ہم کیا پیڈیوز کر رہے ہیں اور پھر کیا ایگزیبیٹ کر رہے ہیں ٹھیک اس کے لیے ضروری ہے بجائے کہ ہم تو تو میں میں جائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ نیشن لیول کے اوپر آپ وہ ایوٹس کروائیں جان بوجھ کے جو صاف ایمیج کا حصہ ہے سال طور پر آپ فیسٹیبلز کریں ان فیسٹیبلز کو اسی کام کے لیے نہیں کریں ایسے بھی کریں ان فیسٹیبلز کو آپ برادکاست کریں آپ یوتھ ڈیلیگیشنز بھیجیں باہر یہ آپ کا صاف ایمیج ہے آپ وہاں بھی وہاں بھی یہ اور ہے کہ ثقافتی ہو تعلیمی ہو کاروباری طائفے جو ان سے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی جب وہ وہاں جاتے ہیں وہاں بھی کرپشن وہاں بھی ان کے ساتھ بھی کرپشن کر رہے ہیں وہ بیچ میں پروموٹر ہوتا ہے بیچ میں جو چانسری کا جو ہوتا ہے وہ عملہ وہاں جی افیشل وہ ساتھ ملے ہوتے ہیں وہاں بھی کرپشن وہاں بھی جھگڑے وہاں بھی فساد آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کئی دفعہ دیکھا ہوگا آپ یہ کام کریں آپ اس کو کمرشن نہ کریں یہ سٹیٹ ذمہ داری ہو کیونکہ سٹیٹ کا ایمیج بیل کرنا ملک کا ایمیج بیل کرنا اپنی سٹیزنری کی ایمیج بیل کرنا یہ سٹیٹ کا فنکشن ہے ٹھیک آپ اس کو منسٹری آف کلچر ٹوریزم جو ہے منسٹری آف فوران افیس جو ہے اور جو ہماری ڈپلیمیٹ کمیشنز ہیں اگر ان تینوں کے دریان میں آپ ارینگمنٹ کریں اور پرموٹر کو میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو بالکل ہٹا دیں لیکن پرموٹر پر ڈپینڈ نہ کریں یہ جو آپ نے ذکر کیا کرپشن کا جب آپ اس کو ٹھیکلی کمرشلائز کر دیں گے تو پھر نہیں ہوگا آپ کلچر ٹو پہ باہر بھیجیں آپ ٹوریزم کو پرموٹ کریں آپ ٹوریزم کی جو ویڈیوز ہیں جو فلمز ہیں جو اور ایگزیویٹس ہیں آپ پر فوکس کریں اور سب سے پیسے ایک آر کام کریں آپ اپنا نیریٹیو ڈیویلپ کریں اب ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو ایک فطری نیریٹیو تھا نیچرل نیریٹیو جو نیشنل نیریٹیو تھا وہ نیم صاحب ہائیجیک ہو گیا ہے کچھ ہمارے دشمنوں نے کیا کچھ ہمارے ان درونی طاقتوں نے کیا نہ بھی ریالائز کرتے ہوئے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یہ بات اصل بات یہ تھی کہ ریالائز انہوں نے نہیں کیا کہ وہ کر کیا رہے ہیں یعنی لاعلمی میں ہی کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ انٹینشنلیٹی کیا نہیں میرے خواہ میں بغز مانگیا بھی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہے لیکن اسٹیٹ کی بہت طاقت ہوتی ہے اسٹیٹ کی بہت ریچ ہوتی ہے اس کے بہت ریسورسز ہوتے ہیں اب اس وقت ضرورت ہے ایک نیشنل نیریٹیو لانے کا ہم زیادہ تر باتیں کرتے ہیں کاؤنٹر نیریٹیو کی کاؤنٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک الٹرنیٹ نیریٹیو لائیں وہ نیریٹیو بیس کس جز بات کی اوپر ہو کہ ہم کون ہیں جنورلی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کدھر جانا چاہتے ہیں جنی نیا ایک آئیڈیا آیا ہمارے پاس ایک نیشن ہم کہاں جانا چاہتے ہیں یعنی کہ ابھی ہم اٹھ سٹھ سالوں کے بعد ہم اب یہ بتائیں گے کہ ہمیں کہاں جانا ہے ہم کاج کرنا چاہتے ہیں نیب صاحب ہر قوم ایک وقفے کے بعد اپنے آپ کو رینیو کرتی ہے یعنی ایک وقفے کے لیے ستر سالوں نے ضروری ہیں اگر ہو گیا ہیں چلیہ بھول جاتے ہیں فیلات اگر ہم اسی میں پڑے رہے کہ میں نے کیا میرے باپ نے کیا کیا اس کے باپ نے کیا کیا تو پھر ہم اسی میں پڑے رہیں گے آج سیاسدانو اب یہی دیکھ رہے کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کیا نہیں جی آپ نے بھی تو کیا تھا ان کے انہوں نے بھی کیا تھا let's forget about it make up beginning کہیں پر اب وقت آ چکا ہے کہ ایک narrative بنا اس narrative کو define کریں وہ narrative وہ ہو جو 21st century کا narrative ہے آپ کے خیال میں وہ کیا ہونا چاہیے وہ narrative یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک ایک امن پسند ملک ہے اور پھر ہم اس کو بتائیں کہ آپ کیسے امن پسند ہیں ہمارا امن لانے میں کیا رول ہے پاکستان دنیا کا سب سے بڑا contributor ہے peace keeping کے اندر UN کے پاس peace keeping بہت بڑا positive ہمارا ایک کام ہے اس چیز کو کبھی highlight کیا آپ نے کبھی نہیں ہوا یہ ہونا چاہیے number one number two لوگوں کو پتا ہی نہیں exactly اگر آپ کو نہیں پتا تھا کس کو نہیں پتا obviously صحیح بات یہ جانتے ہیں پاکستان کے جو diplomatic missions ہیں UN میں کیا رول ادا کرتے ہیں ہم کن کے لیے کیا کیا facilities provide کرتے ہیں یہ ہمارا ایک رول ہے ہمارا ہم نے یہ جو extremism اور terrorism جو کتنے کام کتنے کام ہم نے کیا ہیں بیتحاشا کتنے ہماری اپنی جانے اس کام کے لیے گئی ہیں اس کے گیسٹ کیا ہم نے لیکن ہم نے کبھی project کیا اس کو ہم سوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ آپ project کریں کہ ہم نے یہ بھی کام کیا ابھی آپ کو 34 nation یعنی یہ duty ہونے چاہے یہ government کی state کی بھی as well as the public کی بھی media کی بھی کہ وہ کہ وہ اس میں یہ project کرے اور پھر یہ سفارت خانوں کو بھیجو سفارت خانے بھی وہاں پہ اگر وہ نہ کریں then take them to task what's important is to give them the resource give them a policy کیا resources کی کیا کمی ہے resource صرف پیسے نہیں ہوتا resource سے مراد material بھی آپ ان کو دیں آپ ان کو guideline بھی دیں وہاں پہ اتنے اتاشی موجود ہوتے ہیں تو وہ کسی لیے بیٹھے ہیں کسی کی تنخواہیں لے رہے ہیں کیا وہ نہیں ایسے festivals کروا سکتے وہاں پہ یا کچھ اپنے level پہ وہ کریں وہ نہیں کر سکتے اتنا تھوڑا ہوگا کہ اس کا اثر نہیں ہوگا جب آپ ایک mid refer کرتے ہیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج آپ پیسے جو بھی خرچہ ہے آپ cnn کے اوپر پندرہ سیکنڈ کا ایک clip چلوالیں جو بھی آپ کا aspect ہے positive aspect اسی پہ چلوالیں کہ آپ دنیا میں سب سے بڑے peacekeeper کی contributors ہیں آپ کو فرق نظر آئے گا روائل ٹیلویجن ایک پوائنٹ لے کے چلے آپ اس کو project کریں آپ کو فرق نظر آئے گا اس کے مقابل میں میں کونے میں گلی میں کھڑا ہوگی جو مرضی کہتا رہا اس کے بہت افضل یہ جو یہ جو ایک court میں چلے گئے ہیں کچھ جو career diplomates ہیں against obliged diplomates ان سے political ان کی against چلے گئے ہیں گورنمنٹ میں اپنا courts میں یہ تینشن نہیں ہے یہ ان کا حق ہے کیونکہ جب انہوں نے service join کی تھی انہوں نے اپنا career پلان کیا تھا ان کو پتا تھا کہ میرا career کیسی progress کرے گا اگر کسی policy کی وجہ سے جو ان سے پوچھ کے نہیں بنائے گی جو ان کی concentration سے نہیں بنائے گی تو میرے خیال میں ان کا حق ہے جو اپنے حق کیلئے جائیں اور court تو جانا اچھی بات ہے بجائے کہ وہ طالعے ہے وہ تو ایسا نہیں کرے گا نیم صاحب diplomacy اتنا سنجیدہ سبجیکٹ ہے کہ یہ untrained immature ان لوگوں کے ہاتھوے میں دینا نقصان دے ہوگا سب کے لئے سب سے بڑی بات ہے جو کام نہیں جو کام ہونے تھے وہ نہیں ہونگے وقت گزر جائے گا وہ دمشق میں آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کے بچے بھی وزیر خارجہ کے بچے بھی پڑھ رہے تھے اور باقی منسٹرز کے بچے بھی پڑھ رہے تھے اور بڑا اچھا جا رہا تھا انہوں نے رئیسانی صاحب کو لگا انہوں نے وہاں جا کے دمشق میں وہ سکول کا سٹاف چینج کیا اپنی پوری فیملی وہاں پہ لگا دی اور جو منسٹرز وغیر کے بچے تھی ان کو دوسرے سکول میں رکھا یہ وہی تھا نا کہ جو انہوں نے کیا کیا اور سائٹ فیلیر ہے اور سائٹ فیلیر بلکل نہیں ہونا چاہیے اور ایک اکاونٹیمیلیٹی کا فقدان بھی ہے اکاونٹیمیلیٹی بھی ہونا ادارے ہیں جو اس کو کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مراسب بھی نہیں تھا اور ٹھیک بھی نہیں تھا اور نقصان دے ہے یہ بتائیے کہ تلور ڈپلومیسی جنسی اس نے ہمارے حکمرانوں کو شاید فائدہ دیا ملک کو بھی فائدہ ہوا اب تلور ڈپلومیسی کا لفظ بزاتے خود ایک شاید آپ نے کریئے کیا ہے چاند ایک گلف سٹیٹ کے جو وی وی آئی پیز ہیں یا کچھ سی آئی پیز بھی ہیں میرا کمرشل امپورٹن لوگ ہیں ان کو ایکسس دی گئی ہے ہنٹنگ فیسلیٹی دی گئی ہے یہ کافی سالوں سے چلی آ رہی ہے اور اب یہ کٹوورشل ہو گئی ہے کہ اس کو کانٹینیو نہیں کرنا چاہیے شاید آپ کو علم ہے کہ نہیں ایک وقت آتا ہے جب ساٹھ فیصد رخبہ آپ کا ایلوکیٹیڈ ہوتا ہے ہنٹنگ کے لیے تو اس میں جو وائن لائف ہے وہ بھی سفر کرتی ہے یہ ایک اور بات ہے کہ جس لاؤ کے تحت ہم اگزمشن لے رہے ہیں جو ہے وہ اس کو رائٹس ہیں اب یہ کوئٹ نے ہمارے ویزے کافی ایسے سے بند کی ہوئے ہیں یہ بھی تو گلف میں ہی ہے تو کیا یہ ہمارے سفیر نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہرہا ہمارے ساتھ ابھی آپ نہیں دیکھا ہوگا پرائم مصر صاحب گئے تھے تو اسی قطر نے ایک لاک ویزا دینے کا اعلان کیا وعدہ کیا وعدہ کیا اور جو اسٹیٹس کے وعدہ کیا اگر وہ ایسے ہی ہے جیسا ریپورٹ ہوا کہ وعدہ کیا تو قطر نے اور وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے نہیں وعدے سے پیچھے ہٹتے جو قطر نے کہا تھا کہ ہم تھل میں ان کے اگر ہم نے کیا ان کی فیزمیلٹی بنا دی ہے ہم نے ایلوکیشن کر لی ہے تھل میں زمین کی ایلوکیشن ہوتی نہیں تھل تو تھل ہے کیا ہم نے ان کے ساتھ نہیں میں ایک اگر کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہیں بنائیں گی میرا اکسلنسی آئے تھے انہوں نے اسلام آباد کی ایک ہسپیٹل کا اناؤنس کیا میری نالج میں ہے ہسپیٹل بڑھ چکا ہوتا اگر ہمارے ہی لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوتا ہم کام چور نہیں ہو گئے ہمیں احساس کام چوری بھی یہ کرپشن ہے احساس زیان نہیں ہم ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری کس میں لکھی ہے یا ہمیں ایسا ہی ہونا ہے ایسا نہیں ہے دو پلس دو ہمیشہ چار ہوتے ہیں اکسیجن اور ہیڈروجن ملکے پانی بناتے ہیں اگر ہم سائنس سائنٹی فکر مہینڈز کر لیں آپ انجنئر ہیں بہت سے مسائل سے بہا نکل آئیں گے آپ نے آپ کو سیدھا کر لیں سیدھا ہی مراد ہے کہ ہم پروفیشنل چیزوں کو ڈیل کریں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہو کہ گلف سٹیٹس ہمارے بہت بڑے الائز ہیں اور بہت بڑے ہمارے سپورٹر ہیں دیپلمیٹک لیول پی بھی مہاری مین پاور بھی بہا اپلائیڈ ہے اور بھی تلقات بہتر ہو سکتے ہیں اگر ہم اور اینیبل کریں اپنے کوئیت کے ویزوں کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ کوئیت میں جو ہمارے سفیر ہیں کافی عرصے سے وہاں بند ہے اس کی کیا بند ہے تو میں شاید ایم اٹ لاؤس کہ میرے پاس اپڈیٹ نہیں ہوگی کہ کیوں ہے لیکن میرا نہیں خیال کیونکہ بڑا اشیو ہونا چاہیے اگر اس کو اگر آپ اس کو کسی اپروپیٹ لیول پر کری اٹ کریں سفیر کی بعض دفعہ ایکسس نہیں ہوتی ان دروازوں تک جو دروازے کھولے بغیر کیونکہ نہیں ہوتا کیا وہ سفیر اپنی گورنمنٹ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ ہمارے فلاوز ہیں اور پھر گورنمنٹ کو بتائے کہ یہ فلاوز ہیں اتنا عرصہ گورنمنٹ کو بتائے میں پھر کہوں گا میری نالج میں چکی نہیں ہے تو میں اس پہ آپ کو اپڈیٹ نہیں دے پاؤں گا لیکن یہ ضرور ہے گلف سٹیٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے اہم اور ہم ان کے لیے اہم بائد ہوئی ابھی جو مسلم کنٹری کا ایک الائنس انونس ہوا ہے اس پہ آپ بات کریں گے لیکن یہ سفارتی ہمارا ہے یا حکومت کا فیصلہ تھا اس میں شامل ہونا کہ سفیروں نے یہ کہ جی نہیں ہوتے نہیں ہوتے یہ نہیں کہ لیڈرشپ کا فیصلہ تھا اور فیصلے کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اور کئی انداز ہوتے ہیں لازمی نہیں کہ ہر ایک آدمی صحیح فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں وقت تو ایک break آپ بڑی صحیح فروٹ موسیقی